موسیقی امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان سب ڈاکومنٹس کے بارے میں آپ کیلئے جاننا بہت ضروری ہے لیکن ڈانٹ وری ہم ان سب کے بارے میں الگ الگ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ آپ ضرور دیکھیں اور اس سلسلے میں ہماری آج کی ویڈیو دو امپورٹنڈ ایکسپورٹ ڈاکومنٹس کے بارے میں ہیں ایک کو ہم کمرشل انوائز کہتے ہیں اور دوسرے کو فرو فارما انوائز تو آئیے ہم ان دونوں کو مختصرا ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم کمرشل انوائز کو دیکھتے ہیں کمرشل انوائز سب سے اہم ایکسپورٹ ڈاکومنٹ ہے یہ ڈاکومنٹ ایکسپورٹر اور امپورٹر کے درمیان سیل پروسیڈ یعنی خرید و فروخت کیلئے ایک لیگل ایویڈنس یعنی ثبوت ہے اس ڈاکومنٹ میں امپورٹر اور ایکسپورٹر کے بارے میں مکمل معلومات درج ہوتی ہے اس کے علاوہ اس دستاویز میں امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان اشیاء کی خرید و فروخت کیلئے تو شدہ شرائط و زوابط یعنی ان کو ٹرم اشیاء کہا ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور کہا کو ایکسپورٹ ہو رہی ہے یعنی ایکسپورٹڈ اشیاء کی اوریجن کیا ہے اور ڈسٹینیشن کیا ہے اور باقی متعلق معلومات درج ہوتی ہے کمرشل انوائز ایک بہت ہی کرامت دستاویز ہے یہ دستاویز یعنی ڈاکومنٹ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ریکارڈ کو مینٹین رکھنے ایکسپورٹر کو پیمنٹ انشور کرنے اور درامدی اشیاء کی کوالیٹی مقدار قیمت اور ڈسکرپشن کی جانچ اور پڑتال کیلئے یوٹلائز ہوتا ہے یعنی امپورٹر کو جو گوڈز ریسیو ہوتے ہیں وہ ان اشیاء کو کمرشل انوائز کے ساتھ کراس چیک کرتا ہے اور یہ انشور کرتا ہے کہ ان کو جو گوڈز ڈیلیور ہوئے ہیں ان کی کوالیٹی مقدار اور قیمت وغیرہ اس رسیب میں دی گئی انفارمیشن کی کے مطابق ہے اب ہم فرو فارما انوائز کو دیکھتے ہیں فرو فارما انوائز بھی کمرشل انوائز کی طرح ہے فرق صرف یہ ہے کہ فرو فارما انوائز ان اشیاء کیلئے بنایا جاتا ہے جو ہم فروخت کرنے نہیں بلکہ کسی اگزیبیشن وغیرہ میں بطور سیمپل ڈیسپلی کرنے کیلئے کسی دوسرے ملک میں بیجتے ہیں تو امید آپ فرو فارما اور کمرشل انوائز کو سمجھ گئے ہوں گے تینکیو ویری مچ